اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں احمد علی اور آج میں آپ سب کے ساتھ آذر ہوں ریڈیشن پیزکس کے کلاس میں یہ ٹھیک ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے ایکس رے پروڈیکشن کی ایکس رے ہمائے ساتھ کس طرح پروڈیوز ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگو یہ یاد دونا چاہیے کہ ہمائے ساتھ جس طرح کے تر سمسٹر میں آپ لوگو نے یہ سٹڈی کیا ہوگا کہ ایکس رے ٹیوب جو ہمائے ساتھ ایکس رے سیڈی سکین اور پلورسکوپی کے جو بہت مین اور کامن کمپوینٹ ہے جس میں ہمائے ساتھ ایکس رے کی پروڈیکشنز ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ایکس رے پروڈیکشنز ہمائے ساتھ ایکس رے ٹیوب میں کس طرح ہوتی ہے تو یاد رہے کہ جب ہم ایک کرنٹ پروائیڈ کرتے ہیں ایمپیئر میں تو ملی ایمپیئر میں ٹیوب میں چھے ہو وہ چینج ہو جاتے ہیں اور وہاں پر جو الیکٹرون ہوتے ہیں وہ ایکسلریٹ ہو جاتے ہیں کیتورڈ سے اور کیتورڈ سے انوڈ تک جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور جس تک کہ آپ لوگو یاد ہونے چاہیے کہ انوڈ میں جو ہمائے ساتھ انوڈ ڈسک ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن کیتورڈ کے ساتھ ایک فوکسنگ کپ ہوتی ہے فوکسنگ کپ میں پیلمنٹس ہوتی ہے اس پیلمنٹس میں جس کرنٹ کی وجہ سے وہاں پر الیکٹرون ہوتی ہے وہ ایکسلریٹ ہو جاتی ہے مومنٹ سٹارٹ کر لی دیتے ہیں کہ توٹ سے ٹھیک ہے اور انوڈ کی طرف چلے جاتے ہیں اور انوڈ میں جو انوڈ ڈسک ہوتی ہے وہاں پر جو ٹانسٹن کے میٹیریل ہوتے ہیں جس کو ہم ٹارگٹ کہتے ہیں انوڈ ڈسک میں وہاں پر لگ جاتے ہیں اور اس انوڈ ڈسک میں جو ٹارگٹ ہوتی ہے وہاں پر ہمیں ساتھ تری ایفیکس جو ہے وہ پروائیڈ ہو جاتے ہیں یعنی پروڈیوس ہو جاتے ہیں اس میں ایک ہے کریکٹریسٹک ایکسریز اور دوسرا ہے برین سٹرالنگ ٹھیک ہے اور تیسرا ہے ہیٹ پروڈکشن تو اب اس میں دیکھیں کہ جو کریکٹریسٹک ایکسریز ہوتی ہے اس کو ہم کے کریکٹریسٹک ایکسریز بھی کہتے ہیں جس طرح کی ہم ہاں سے ایک ایٹم ہوتی ہے اس ایک ایٹم میں جس طرح کی نیچے آپ لوگ جیسا نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو ایونیز الیکٹرانز ہیں نیچے دیکھ لیں اس میں میں آپ لوگکو долل سے دیکھانا چاہتا ہوں اس میں جو نیوکلیس ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہوسر ساتھ نیوٹران اور پروٹران ہوتے ہیں الیکٹرانز جو ہے یہ جیسے ڈوٹس آپ لوگکو نظر آ رہی ہے اصل میں یہ ہے الیکٹرانز ٹھیک ہے تو یہ الیکٹرانز جو اس میں جو سب سے پہلا والا شیل ہے اس میں ٹو الیکٹرانز ہے جس کو ہم کے شیل کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ال ہے ایم ہے اس میں ہماری ساتھ تری شیلز ہے جو کیشل ہے اس میں ٹو الیکٹرانز ہیں جب کریکٹریسٹک ایکس رے ہماری ساتھ اس کیشلز ہے یہاں جس جیسے کہ آپ لوگوں یہاں نظر آ رہے ہیں کہ جو پروجیکٹائر الیکٹران ہے ٹیک ہے جس سے یہ کریکٹریسٹک ایکس رے نکلے ہوئے ہیں وہ کس طرح کی اس کو یہاں پر ایک یعنی الیکٹران آئنائز ہو چکی ہے الیکٹران کس طرح یہاں پر آپ لوگوں ایونیز کیشلز تو کریکٹریسٹک ایکسٹرے ہمارے ساتھ اس کیشلز سے پروڈیوس ہوتے ہیں اور یہ ہمارے کام والے ایکسٹرے جو ہوتے ہیں وہ ایٹم میں جو ہیں وہ کیشلز سے پروڈیوس ہوتے ہیں ایونیز کا مطلب یہ ہے کہ ایک الیکٹران جو ہے وہ ریمو جاتا ہے تو آئینیزیشن کا ڈیبینیشن ہمارے ساتھ یہ ہے اب دیکھیں کہ جس طرح کی الیکٹران جو ہے وہ آئینیز ہو جاتے ہیں اور اسے ہمارے ساتھ جو ایکسٹرے پروڈیوس ہوتے ہیں تو اس کو ہم کے کریکٹریسٹک ایکسٹرے کہتے ہیں اب کریکٹریسٹک ایکسٹرے جو ہے کہ ایکسٹرے 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 بھی ہیں is the inner shell ٹھیک ہے اور only case shell characteristic is useful for imaging اس طرح کہ آپ لوگوں میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ case shell کے جو electrons سے جو ionization ہوتی ہے اس سے جو x-rays پروڈیوز ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ useful ہوتے ہیں ہمارے x-ray imaging کے لئے اور اس کے علاوہ جو brim stralling ہے تو brim stralling کا جو جرمن کا word ہے تو x-ray means slowed down ٹھیک ہے third type of interaction in which the projectile electron can loss its kinetic energy as in interaction with the nuclear field of target atom جو nuclear field ہمارے ساتھ کیا ہے تو nuclear field یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے ساتھ نیوکلیس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو نیوکلیس میں جو نیوکلیس کے ساتھ جو سب سے پہلا شیل ہوتی ہے جیسا کہ کیشل ہے اس میں وہاں پر اس electron کی energy زیادہ ہوں گی یعنی اس electron کو remove کرنے کے لئے بہت زیادہ useful energy کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو projectile electron وہ electron ہوتی ہے جس طرح آپ لوگ کو میں نے بتا دے جو current مل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو current زیادہ مل رہی ہے تو اس سے جو کیشل electron ایٹم سے ionize ہو جاتے تو اس میں ہمارے ساتھ characteristic x-ray produce ہو جاتے ہیں لیکن as the projectile electron passes by the nucleus nucleus it slow down and change its course living with reduced kinetic energy in different directions this loss of energy refair is brainstorming آپ دیکھیں کہ جو projectile electron ہے اس سے کہ آپ لوگ یہاں پر نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں ایک electron کے ساتھ ان کی interaction ہوئی ہیں اس interaction سے کوئی electron خارج نہیں ہو سکا یعنی ionize نہیں ہو سکا ٹھیک ہے تو اس ionization نہ ہونے کی وجہ سے اس کی انرجی اس کی انرجی کامتی kinetic energy جو تھی وہ اس کے loss ہو چکی اور اس کے جو different directions میں چلے جاتے ہیں kinetic energy میں ٹھیک ہے تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں brim stalling x-rays ٹھیک ہے اب دوسرا یہاں پر جو آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے heat production جس کو ہم کہتے ہیں تو heat production کا جو عمل ہے اس میں 99% جو kinetic energy ہوتی ہے وہ heat میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور 1% جو energy ہوتی ہے ٹھیک ہے heat ہوتی ہے تو وہ production of radiation کے لئے استعمال ہو جاتے ہیں اچھا یہ رہا ہمیں ساتھ آج کلیکچ جس میں ہم نے x-ray production discuss کیا اس میں کوئی بھی question ہو تو آپ لوگ کو یاد تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ x-ray production میں ہمازہ 3 ایسے عمل ہے جو x-ray production یعنی x-ray production کے دوران جو ہے وہ عمل میں لائے جاتے ہیں